سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینہ تارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلل عقداتم من لسانی یفقخو قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہوما الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہوما رنا الحق حقا ورزکنا اتباعا اللہوما رنا الباطل باطلا ورزکنا اجتناوا آمین سم آمین و کرنا فی بیوت کننا ویسے مسلمان اور تو تم ایک اور بات بھی کیا کرو و کرنا دو روٹ ورڈز کے حوالے سے اس کا مطلب آتا ہے قافرا را و قافرا وقرا وقار وقار کے ساتھ ٹک کے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور قافرا را اپنے گھروں میں قرار پکڑو جم کے بیٹھو اپنے گھروں میں وقار کا مطلب کیا ہوگا ارے اللہ کی بندیو اللہ نے تمہیں گھر دیئے ہیں اللہ نے تمہیں گھروں کے چھت دیئے ہیں تمہارے قدموں تلے تمہارے گھر کی زمین تمہارے سر پر تمہارے گھروں کا چھت تمہارے لئے قوام مد شوہر تمہارے سے محبت کرنے والے نگرانی کرنے والے تمہیں اللہ نے باپ دیئے ہیں تمہیں اللہ نے بھائی دیئے ہیں تمہیں اللہ نے شوہر دیئے ہیں وہ تمہارے قوام بھی ہیں تمہارا نان نفکہ بھی تمہیں پروائیڈ اور فینٹ اور فیچ کرنے پر پابند ہے ارے تمہیں شریعت نے گھر کی رانی بنا کر رکھا ہے وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھو اپنی عزت کے ساتھ اپنی وقار کے ساتھ جو نعمتی اللہ نے تمہیں گھر کی مہرانی اور شہزادی بنا کے دیئے ان کو استعمال کرو ان کو انجوائی کرو کیا تمہیں عزت راس نہیں آتی اپنے وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھو اچھا دوسرا مطلب قرار پکڑو اپنے گھروں میں قرار پکڑو ٹک کے بیٹھی رہو بے قرار ہو کے گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں کافی پارٹیوں میں کمیٹی پارٹیوں میں شاپنگز ونڈو شاپنگز پالر بودیک ہر وقت بے قرار ہو کے گلیوں میں نہیں اپنے گھروں میں ٹک کے قرار پکڑ کے بیٹھو اپنے بقار کے ساتھ اپنی عزت آبرو کے ساتھ اپنی خداداد سارے حقوق جو اللہ نے تمہیں دیئے ہیں سارے کی ساری تمہاری پابندیاں جو تمہارے اردگرد مردوں پر لگائی ہیں ان کو انجوائے کرو اور ٹک کے اپنے گھروں میں سکون ہو راہت سے بیٹھو یاد رکھئے گا ایک مسلمان عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے ایک مسلمان عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ سکھایا جا رہا ہے اس آیت میں مسلمان عورت کو مسلمان عورت کے لیے ایک مسلمان خاتون کے لیے اس کا اصل دائرہ کار وہ گھر ہے جہاں اس کے بچے ہیں جہاں اس کے بوڑے ماں باپ ہے جہاں اس کے گھر کی گھرے لو ذمہ داریاں اور اس کے گھر کے کام کاج ہیں وہ گھر وہ گھر جس کا نمونہ فاطمہ تو زہرہ نے فراہم کیا تھا بچہ گود میں ہے دودھ پی رہا ہے ہاتھ چکی چلا رہے ہیں زبان پر قرآن کی آیات چاری ہیں یہ ہے وہ اصل دائرہ کار جو جنت کی خواتین کی سردار نے امت کی ماں و بہن و بیٹیوں کے لئے وضع کیا ہے یہ ہے وقرنا فی بیوت قنع یہ اس کی تشریح ہے امحات المومنین کے یہ نمونے بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہترین نمونے امت کی ماں و بہن و بیٹیوں سب ہی کے لئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیائط طیبہ میں صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا انہوں نے سوال کیا حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ساری فضیلتیں لوٹ گئے مرد ساری فضیلتیں لوٹ کے لے گئے وہ جنازوں میں بھی شامل ہوتے ہیں وہ جہاد میں بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتوں کیلئے کیا ہے نہ وہ جنازوں میں جاتی ہیں نہ وہ جہاد میں جاتی ہیں تو یہ تو سارے مرد وہ فضیلتیں لوٹ کے لے گئے ہمارا معاملہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے وہ اپنے مجاہدین مردوں کے عمل کو پا لیتی ہے یعنی گھر میں بیٹھ کے اپنے جان مال عزت آبرو اس کے رازوں اس کے مال کی اس کے بچوں کی اس کے والدین کی حفاظت کر کے اس کے پیچھے سے اس کے دین کا سپوت بنتی ہے جیسے حضرت خدیجہ تلکبرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں تشریف لے جاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں جا کے وہاں پہ عبادت کرتے تھے اور اللہ کی کھوج اور اللہ کو تلاش کرنے کیلئے جدوجہد کر رہے تھے اس سارے سارے جہاد میں شامل کون تھی حضرت خدیجہ تھی نا پتہ تھا ایک خاتون ہے جس کے پاس میں جاؤں گا سارا سامان سارا کھانا سارا توشہ توشہ دان میں بھانگ کے دے دیتی تھی کوئی شکوا کوئی گلہ کوئی شکایت کوئی رونا کوئی دھونا کسی قسم کا معاملہ نہیں تھا یہ دین کی مددگار ہیں یہ دین کا سپوت ہیں اس لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک نیک عورت ایک مرد کے دین کا ستون ہے وہ جو پیچھے گھر بیٹھی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی ہیں حضرت ابو ایوب انساری کی بیوی ہیں حضرت امی دردہ ہیں یہ سب کون ہیں ہر شوہر کے پیچھے اس کے دین کا ستون اس کی بیوی ہی تو تھی تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مرد جب جہاد کرتے ہیں مرد جب جنازوں پر جاتے ہیں تو پیچھے گھر بیٹھنے والیاں اپنے مردوں کے عجر میں برابر شامل ہو جاتی ہیں کوئی ان کو ان تمام کاموں اور عجر کو سمیٹنے کیلئے خود سے خود نکلنا ضروری نہیں ہے شوہروں کی بھائیوں کی باپوں کی بیٹوں کی معاون بن کے وہ ان کی عجر میں شامل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مستور رہنے کے قابل ہے عورت مستور رہنے کے قابل ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے اور یہ تو آپ نے مدینہ کے بستی میں فرمایا آج تو ہمارا معاشرہ شیطانوں سے بھرا پڑا ہے شیطان بھی ہیں ہیوان بھی ہیں درندے بھی ہیں جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر میں ہوتی ہے ارے اللہ کا قرب کر ملتا ہے ایک بیوی کو زبیوی اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے اس وقت وہ اللہ کے قریب ترین ہے تو یاد رکھئے گا ایک عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے اس کے بچے اس کی اولاد اس کی اصل ذمہ داری ہیں اور یہ تو وہ ذمہ داری ہیں جو 24 آٹ جوب ہیں اس کی اولاد اس کی اصل ذمہ داری ہیں اور یہ بات بھی پلے سے باندھ لیجی کہ وہ ماں جس کی رحم میں یہ اولاد اللہ کے حکم سے تخلیق کی گئی جس کے رحم میں یہ اولاد جنین پالی گئی جس نے اس بچے کو جنا اور جس کی چھاتی میں اللہ کے حکم سے اس بچے کے لیے دودھ اترا اس بچے کی ذمہ داری اس ماں ہی پر ہے اولادوں کی ذمہ داریاں ماں پر ہیں اولادوں کے فرائض ماں پر ہیں یہ آج کے دور میں دنیا کے مال کو جمع کرنے اور اپنی پروفیشن کو ترقی دینے اور اپنے پروفیشن کی آسمان سے بلندی تک چھونے کی کوششوں میں اولادیں جو اپنی ماں اور دادیوں کے پاس چھوڑ دی جاتی ہیں یاد رکھئے گا یہ اولادیں نانی اور دادیوں کی ذمہ داری نہیں ہے اولاد اسی ماں کے ذمہ داری ہے جس نے اس کو جنا تھا اس نانی اور دادی کی ذمہ داری نہیں ہے آج میرے معاشے میں وہ بوڑی نانی وہ بوڑی دادی اپنی بیٹی یا اپنی بہو کی پروفیشنل ترقی کے پیچھے اس کے مال کمانے کے چکر کے پیچھے وہ بوڑی نانی اور دادی کبھی اس کے ہاتھوں کے جوڑوں کے اندر آرثرائٹس کی کبھی اس کے گھٹنوں میں درد کبھی اس کو گاؤٹ کی تکلیف کبھی اس کو بلڈ پریشر کی تکلیف کبھی اس کو دل کی تکلیف کبھی اس کو شگر کی پرابلم کھڑی سیدھی ہو نہیں سکتی اٹھا کے اس بچے کو چل نہیں سکتی صبح سے شام تک اس بچے کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ذمہ داری اس ماں کی تھی یہ ذمہ داری اس ماں کی تھی یہ ذمہ داری اس نانی اور دادی کی نہیں تھی جو آج ہمارے معاشے میں اس نانی دادی کی کندے پر ڈالی جاتی ہے وہ سارا دن اپنے پاؤں گھسیڑتی مشکت سے اس بچے کو سنبھالتی ہے اور شام کو پھر اپنی پہویاں اپنی بیٹی کی ڈانٹ بھی سنتی ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ اس بڑیا خاتون کا تو ذمہ داری کیا رہے وہ تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکی ہے اپنی اولاد کو پالنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکی ہے اس وقت تو اس کے حقوق تھے یہ گھر کی وہ بزرگ خاتون اس وقت اس کے فرائض نہیں اس وقت اس کے حق تھے اس کا حق تھا کہ اس کو پکا پکایا کھانا ملے چلا چلا ملے نہلائے دھلائے ساپ سترے ہستے ہساتے پوتے پوتیاں ملے جو اس کا دل پہلائے اس کے بڑھاپے کی آرزو بنے اس کے بڑھاپے اور اس کی تنہائی کی رونک بنے یہ تو اس کا حق تھا لیکن آج آج اس پر مزید فرائض ڈال کے یہ بچوں کو اس کی ذمہ داری بنا دیا جاتا یاد رکھے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے اور پھر جہاں بوڑی نانیاں دادیاں نہیں اس کے بعد آج کی گھر سے نکلنے والی عورت ترقی ترقی کی منزلوں کو تیہ کرنے والی عورت اپنے بچوں کو وکر نفی بیوت کنہ کی نفی کرنے والی عورت اپنے بچوں کو پھر کہاں چھوڑ کے جاتی ہے اگر اس کی سانس یا اس کی ماں یا تو حیات نہیں یا اتنی صحت میں نہیں تو پھر alternative میڈز ملازمائیں بہت ترس آتا ہے مجھے ان بچوں پر حقیقتا میں آپ کو بتاؤں بڑے محروم ہیں وہ بچے اور قابل ترس ہیں وہ اولادیں جن کی ماں پڑی ہے لکھی ہے پروفیشنل ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کنسلٹنٹ ہے کوئی پروفیسر ہے علم کے خزانوں کا ڈھیر ہے اس ماں کے پاس لیکن اس ماں کے بچے پل کس کے پاس رہے ہیں ایک جاہل ایک انپڑ ایک شرک کی رسمیں سیکھنے والی اور ایک بدات کا طریقہ سکھانے والی ایک انپڑ جاہل میڈ کی گود میں وہ بچے پل رہے ہیں بڑی محروم ہے وہ اولاد جس کی ماں کے پاس علم کے خزانے ہیں لیکن اولاد پل رہی ہے ایک جاہل کی گود میں ایک انپڑ کی گود میں اور اولاد پل رہی ہے وہ اولاد پل رہی ہے جس کی اسی فیصد شخصیت کا خاکہ اس کے زندگی کے پہلے تین سالوں میں بن جاتا ہے وہ زندگی کے پہلے تین سال اس کی شخصیت کا اسی فیصد خاکہ بن جانا ہے وہ زندگی کے پہلے تین سال وہ اپنی پڑی لکھی ماں کی گود سے محروم ہے اور ایک انپڑ خدمت گزار میڈ کی گود میں پلتی پوستی ہے وہ اولاد محروم ہے یہ اولاد اور اس سے بدتر حال آج میرے معاشرے کا وہ جو ہم نے امریکہ کی رسم سیکھ لی قرآن نے کہا وہ کرنا فی بھئیو تے کننا آج انجیوز نے سکھا دیا ومن لبریس نے سکھا دیا حق نکلو گلیوں کوچوں میں نکلو اور وہ گلیوں کوچوں میں نکلنے کے لیے ماں نکلتی ہے آج تو نہ ساس اور ماں کے پاس چھوڑتی ہے نہ گھر میں میڈ زرون کے پاس چھوڑتی ہے اس بچے کو جا کے ڈے کیئر سینٹر میں ڈمپ کراتی ہے میں چھوڑ آتی ہے نہیں کہوں گی جیسے کوڑے کے ڈھیر کو ڈمپ کیا جاتا ہے نہ ویسے اولاد کو ڈے کیئر سینٹر میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے وہاں کون اس کو ہینڈل کرتا ہے کون اس کو سنبھالتا ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے والدین کو یہ بات شرح صدر کرنی ہے اور رکھنی ہے اپنے ذہن میں کہ اگر والدین اپنی اولادوں کو ملازموں اور خدمت گزاروں کے پاس آیاں اور میٹس کے پاس چھوڑیں گے تو کل کو وہ والدین پھر تیار رہیں کہ ان کے بڑھاپے میں ان کی اولادیں ان کو فی میل نرسز اور میل نرسز کے حوالے کریں گے اور وہ اولاد جس کو والدین یا مائیں اپنی ترقی اور اپنے عروج اور اپنے مال کمیاننے کے چکر میں ڈے کیئر سینٹرز کے حوالے کر دیں گے وہ ماں باپ پھر وہ شیار رہیں اور تیار رہیں کہ کل کو ان کی اولادیں ان کو ان کے بڑھاپے میں اولڈ ہومز میں ڈمپ کرنے والیاں بنے گی تاریخ انسان کی پچھلے کچھ سالوں کی چالیس پچاس سالوں کی ہیومن ہسٹری کو اُلٹ کے دیکھ لیجئے ہر معاشرہ جس میں پہلے ڈے کیئر سینٹرز بنے پچیس تیس سال کے بعد اس معاشرے میں اولڈ ہومز ضرور بن گئے ہسٹری ریپیٹس ایسی ایسے ہی ہوتا رہا ہے اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں پہلے وہاں پہ ڈے کیئر سینٹرز بنے تھے اور پھر ڈے کیئر سینٹرز کے بعد وہی نسل جو ڈے کیئر سینٹرز میں پلنے والی تھی اس نسل نے اپنے والدین کے لیے پھر اولڈ ہومز بنائے آج ہمارے معاشرے کا بلکل یہی خال ہے آج ہمارے معاشرے قرآن نے تو اس کو سکھایا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا قرآن نے تو ماؤں کو وَقَرْنَ فِي بَيُوتِ قُنَّةِ بِي سکھایا تھا اور اولادوں کو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بِي سکھایا لیکن معاشرہ الحق و متقاصروں کے پیچھے چلنے والے کا آج حال یہی ہے اگر میں میں دیکھتی ہوں تو مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالیج میں تھی تب ہماری لہور کی اس بستی میں پہلے پہلے ڈے کیر سینٹرز بنے تھے گنگا رام اسپطال نے مجھے یاد ایک ڈے کیر سینٹر بناتا ہے and that was just like one of the first few ones اور ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو مائن فیڈر دے کہ وہاں پر ڈاکٹریں اپنے بچوں کو چھوڑ جاتی تھی یہ پہلے پہلے ڈے کیر سینٹرز تھے مجھے اپنی کالیج لائف میں یاد ہے وہ اور اب اس زندگی کے حصے میں میں دیکھتی ہوں قرآنہ اس میں آتی ہوں تو رستے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اولڈ ہوم ہماری رستے میں موجود ہے آج وہ دارالکفالہ کے نام سے اولڈ ہوم موجود ہے unbelief یوم ہے یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ اولاد بنیادی طور پر ماں کی ذمہ داری ہے اور اس ماں کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا یہ تمہاری اولاد اس کی طہارت اس کی پاکی اس کا تربیت اس کی تذکیہ اس کی حفاظت اس کی نشہ نمائے اس انسان کے بچے کو انسان بنانا اس امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنانا یہ 24 آر جوب ہے اپنی گھروں میں ٹک کے وقار سے بیٹھی رہینا جم کے بیٹھی رہینا لیکن یاد رکھئے قرآن اور حدیث کے احکامات کا ہرگز اس بات پر اطلاق اور جبر نہیں ہے کہ عورت اس چار دیواری سے باہر نکل ہی نہیں سکتی اللہ سبحانہ تعالی نے عورت کو اس گھر کے سونے کے پنجرے میں قید نہیں کر دیا اور فلے چڑھا دیا باہر نکلنے کا تصور موجود ہے کیونکہ اللہ نے آگے ہی باہر نکلنے کا طریقہ بھی تو سکھا دیا گویا بزاتے خود یہ جواز ہے کہ ایک مسلمان عورت کو اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت لچک چھوٹ موجود ہے اگر چھوٹ موجود نہ ہوتی تو طریقہ نہ سکھایا جاتا اگر چار دیواری کے اندر اس کو کفر لگا کے اندر قید کر دیا جاتا تو پھر باہر نکلنے کے عداب اور صدیقیں نہ سکھائے جاتے گویا ایک مسلمان عورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت تو موجود ہے عدب صلیقہ ایتھکس بھی موجود ہیں مہات المومنین بینات الرسول صحابیات کے بہترین نمونے بھی موجود ہیں حضرت خدیجہ تلکوبرا جو اپنے شہر کی بہترین دین کی معاون ہے مکہ کی سب سے بڑی بزنس مومن نہیں ہے مکہ کی سب سے زیادہ سکسیسفل بزنس مومن کی فہرست میں شامل نہیں ہے تاروبار کیے بزنس کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کتے چھوٹی عمر میں بیوہ ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث دین قرآن لوگوں تک پہنچاتی نظر آتی ہیں ہر سال حج کرتی ہیں حج میں جا کے اپنا خیمہ لگاتی تھی اور دین کی اشانت اور تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دو ہزار دو سو دس حدیث مروی ہیں اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کا چوتھا حصہ اپنی ماں حضرت عائشہ سے سیکھا رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لئے فرمایا حضرت عائشہ کو شاعری آتی تھی علم الانساب آتا تھا میتھماتکس آتی تھی اور آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں عائشہ کو طب سکھاؤ میڈیکل سائنسز سکھاؤ عائشہ کو طب سکھاؤ عائشہ جراہی سیکھو سرجری سیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں ایک صحابیہ ہے حضرت لیلہ غفاریہ جراہی جانتی تھی سرجری جانتی تھی شریعت وکر نفی بیوت کنہ کا طریقہ تو سکھا دیتی ہے لیکن عورتوں کو چادر اور چار دیواری میں قید نہیں کر دیتی یہ پابندی نہیں ہے کہ تم گھر سے نکل نہیں سکتی وہ نکلیں انہوں نے جنگیں بھی لڑی انہوں نے انہوں نے میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کی ان کو پانی بھی پلایا گھوڑوں پر بھی سوار ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کافلے کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے دین کی خدمت بھی کی یا شانت بھی کی اگر آپ امہات المومنین کے نمونے دیکھیں اور ان کے واقعات دیکھیں تو زندگی کے ہر شعبے میں حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کتنے بچوں کو گود لیتی ہیں اور کتنے بچوں کو حضرت ایشا حضرت حفثہ حضرت امہ سلمہ دودھ پلاتی ہیں اپنی بھانچیوں سے اور اپنی بھتیجیوں سے اور بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ وہ مہرم رشتوں کا مسئلہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پھر ان کو دین سکھاتی ہیں حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی لونڈی ان کی لونڈی کا بیٹا حسن بصری حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت امی سلمہ کے شاگرد ہیں ان کی لونڈی ہیں ان کا بیٹا ہے مدینہ کے جو سب سے مشہور دو کارئین تھے انہوں نے حضرت امی سلمہ سے قرآن کی قرآن سیکھی تو یہ کام وہ سب کچھ کر رہی تھی لیکن کب کرتی تھی اپنے اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو پورا اور مکمل کرنے کے بعد یہ ہے زندگی کا اتدال شریعت ہمیں ہمارے بنیادی دائرہ کار گھر کے حقوق اور عداب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کہتی ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو لیکن شریعت سکھاتی ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس خداداد جسمانی صلاحیتیں ہیں علمی صلاحیتیں ہیں وہ اثابت اور پر مضبوط ہے کیونکہ ایک تو ہوتی ہے نا جسمانی طاقت فیزیکل سٹیمنا اور ایک ہوتی ہے اثابی طاقت ایموشنل سٹیمنا دولوں چیزیں ضروری ہیں فیزیکل سٹیمنا بھی ضروری ہے ایموشنل سٹیمنا بھی ضروری ہے کچھ خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس جسمانی سٹیمنا بھی ہوتا ہے اور اثابی طور پر بھی مضبوط ہے ایموشنل سٹیمنا بھی ہے اگر وہ اپنے یہ سارے ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد کچھ کچھ طاقت کچھ وقت شریعت ان کو نکلنے سے منع نہیں کرتی مکلف کس بات پر ایک مسلمان عورت جو فرائز اللہ نے تم پر لگائے تمہارے شہروں کے تمہارے گھر کے تمہاری اولادوں کے تمہارے بڑے والدین کے تمہارے بڑے ساتھ سزر کے وہ فرائز نبھانے کے بعد اگر تم جسمانی اور آسابی قوتیں اور وقت اور صلاحیتیں رکھتی ہو تو پھر اپنے گھروں سے نکل جاؤں صحابیات یہ سارا کچھ کرتی بھی نظر آتی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ وہ بیلنس ہے زندگی کا کہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ صحابیات اپنے گھروں کے کام بھی کرتی ہیں حضرت اسمہ بنت بکر کے زندگی میں اتدال دیکھیں شہر مالی طور پر بہت تنگ دست تھے کتنا کام کرتی ہیں گھر کا سارا کام جھاڑو کھانا پکانا کپڑے تونا یہاں تک کہ گھوڑے کی خدمت کرتی تھی حضرت زبیر بن عوام کی اور کھجوروں کے گھٹلیاں اٹھا اٹھا کے دھوڑو کھلاتی تھی اور کھجوروں کی گھٹلیاں پیس کر گھوڑے کو کھلاتی تھی اور ساری بینت اور مشکت کے باوجود بہترین بہترین بیٹے کی تربیت کرتی ہیں کون ہے حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا بیٹا دین کا مجاہد دین کا خادم دین کا محافظ بیٹا اور حضرت اسمہ بنت بکر دین کی اشاہت نے بھی اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی جن کا واقعہ کلی آپ نے پڑھا حضرت صفیہ حضرت صفیہ دین کا گھر کا کام بھی کرتی ہے ادھر بیٹے کی تربیت حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام ہے بیٹا یہ گھر کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یہ بچوں کی تربیتیں ہو رہی ہیں گھر کے حقوق بھی ادا ہو رہے تھے بیٹے بھی حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور قلعے میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت بھی ہو رہی تھی سب کچھ سا اب تمام صحابیات کے زندگی کے نمونے دیکھ لیجئے اولادوں کی تربیتوں گھر کے ذمہ داریوں گھر میں کام کاج کے ساتھ ساتھ اولاد کو بہترین تربیت اور بہترین ٹریننگ دینے کے بعد اپنے باہر کے زندگی کے شعبے تعلیم تبلیغ دعوت اس تمام چیزوں کے اندر عمل نظر آتا ہے حضرت امہ امارہ خاتون احد بھائیو امہ امارہ تم سب پہ سب قتلے گئیں میں آگے دیکھتا تھا امہ امارہ میں پیچھے دیکھتا تھا امہ امہ امارہ دائیں امہ امارہ بائیں امہ امہ امارہ اچھا کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو نگلیکٹ کر دیا تھا کہ اولادوں کی تربیت کی فرائض میں کمی اور کتا ہی کر دی تھی دو بیٹے ہیں دین کے سپوت ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت حضرت حبی بن زید انساری مسیلمہ قذاب کے سامنے جا کے لڑے تھے دین کے مجاہدے دھوٹے دایان نبوت کے خلاف اٹھنے والے تھے جن کے خاتھ کٹ گئے تھے لیکن زبان نہیں رکی تھی کلمہ توخید سے ایسی اولادوں کی تربیت کی تھی گھروں کے فرائز گھروں کی ذمہ داریاں بچوں کی نگرانی بچوں کی نگتاشت بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ جنگیں بھی لڑ رہی ہیں زخمیوں کی مرم پٹی بھی کر رہی ہیں پیاسوں کو پانی بھی میدان جنگ میں پلاری ہیں اور ضرورت پڑتی ہے کہتو رجال ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار اٹھاتی بھی نظر آتی ہیں لیکن بیٹے میدان جنگ میں ساتھ ہیں یہ ہے وہ شریعت اتدال کا طریقہ جو میرے اور آپ کے لیے ایک عورت کا دائرہ کار وزا کرتی ہے اللہ اس اتدال کے ساتھ ہمیں اپنا دائرہ کار سمجھنے اور اس پر عامل ہونے کی توفیق اطاف فرماؤں اللہ ہم سب کے اوقات میں برکتیں اطاف فرما ہماری صلاحیتوں میں برکتیں اطاف فرما اللہ ہم جسمانی اور آسابی مضبوط حواس اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی نے عورتوں کو کہا کہ ویسے تو تم گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہا کرو لیکن جب تم نکلو نکلنے کا تصور اور اجازت ہے اس لیے اللہ نکلنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو نکلو تو کیا کرنا وَلَا تَبَرْجْنَ تَبَرْجُلْ جَاحِلِيَتِ الْاُولَى تَبَرْجْنَ کرْنَا لا ہے قرآن کا وَلَا تَبَرْجْنَا کونسا تَبَرْجْ تَبَرْجُلْ جَاحِلِيَتِ الْاُولَى وہ جو پچھلے زمانے کی دور جہلیت کی عورتیں جیسے تَبَرْجْ کرتی تھی ویسے تم تَبَرْجْنَا کرنا اگر اپنے گھر سے نکلنا تَبَرْجْ کا مطلب کیا ہے تَبَرْجْ کا روٹ وَرْجْ ہے بَا رَوْجِم بُرْج بُرْجْ کہتے ہیں نمائع کرنے کو نمائع کرنا پرومیننٹ کرنا کنسپیکوس کرنا میں بسا اوقات بُرْج کا مطلب یاد رکھوانے کے لیے اور تَبَرْجْ کا تصور سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتی ہوں بُرْجُلْ عرب کی معلوم ہے کہ وہ دوبائی کی سٹیٹ والوں نے این سمندر کے درمیان ایک اونچی سی امارت نمائع کر دی ہے اردگرد پانی پانی ہے سمندر سمندر تھٹھے مارتا ہوا اور سمندر کے درمیان کتنا بڑا سکائیسکیپر ونڈرز آف دو ورلڈ ہیں بُرْجُلْ عرب سمندر کے اندر نمائع کی جانے والی بلڈنگ انسان جانتا ہے انسانی تاریخ یاد رکھے گی سیون ونڈرز آف دو ورلڈ کے اندر آئے گی تبرج تبرج نہ کرنا مطلب کیا ہے کہ جب اپنے گھروں سے نکلو گی تو اے مسلمان خواتین اللہ سے تقوی اور پرحیزگاری کرنے والی خواتین تم گھروں سے نکلو گے تو کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسا لباس کوئی ایسا ذریعہ نہ اپنانا جو تمہیں پرومننٹ کر دے جو تمہیں کنسپکوس کر دے جو تمہیں ہائلائٹ کر دے جو تمہیں زیادہ نمائع کر دے کوئی ایسی چیز نہ اپنانا کہ تم دور سے نظر آنے لگو زیادہ واضح ہونے لگو زیادہ پرومننٹ ہونے لگو لوگوں کی اٹینشن کا مہور اور مرکز بننے لگو نگاہیں تمہیں کیچ کرنے لگیں تم لوگوں کی نگاہوں کا سینٹر اور مرکز نہ بن جانا اپنے آپ کو زیادہ پرومننٹ کرنا ہائلائٹ کرنا ایمننٹ کرنا نمائع کرنا شمائے محفل نہ بن جانا معاشرے کی دلہن بن کے نہ نکل آنا کہ سب وہ جیسے حدیث نے کہا ریجنے والیاں رجھاننے والیاں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے طریقے نہ اپنا دینا یہ تبروچ کسی بھی طریقے سے کوئی چیز تمہیں نمائع کرے وہ چاہے تمہاری تمہاری ظلفیں ہوں تمہارے وہ بال ہوں تمہارا ہیئر سٹائل ہوں تمہارا ہیئر سٹائل کو گھومانے کا طریقہ ہو تمہارا وہ میک اپ ہو تمہارا بناو سنگھار ہو تمہارے زیورات ہوں تمہارے جھمکے تمہاری پائل تمہاری پازیبوں کی جھنکار ہو تمہارے تمہارا وہ لباس ہو وہ جو دور سے تمہارا لباس نظر آئے اور تم پرومننٹ ہو جاؤ تمہاری خوشبو ہو تمہاری چال ڈھال ہو تمہاری آواز ہو تمہارے چلنے کا طریقہ ہو تو کوئی بھی چیز جو تمہیں نمائع کر دے خروں سے نکلو انکنسپکویس ہو کے نکلنا پرومننٹ بن کے نہ نکلنا اپنے آپ کو ہائلائٹ کر کے اپنے آپ کو to be felt and to be known and to be seen بنا کے نہ نکلنا یہ طریقہ کیوں نہ اپنا آنا کیونکہ یہ تبرج کا طریقہ اپنے آپ کو زیادہ نمائع کرنے کا طریقہ یہ تو جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ ہے اللہ ہو اکبر آبے کا آبا بگڑ گیا قرآن کہتا ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو زیادہ نمائع کر کے نکلتی ہے وہ جاہلیت کا طریقہ کرتی ہے وہ جاہلانہ طریقہ اپناتی ہے وہ old fashioned ہے وہ backward ہے obsolete ہے outdated ہے وہ عورت قرآن کی روح میں اللہ کی نظر میں جو عورت تبرج کر کے نکل رہی ہے وہ کیا ہے وہ backward ہے old fashioned ہے obsolete ہے outdated ہے وہ جسے کہتا ہے پینڈو ہے ہاں میرا معاشرہ کیا کہتا ہے میرا معاشرہ اس کے بالکل اور خلاف کہتا ہے میرا معاشرہ کہتا ہے جو جتنا زیادہ تبرج کر کے نکلے گی اپنے بالوں کو اپنے لباس کو اپنے میک اپ اپنے زیورات کو جتنا زیادہ نمائع کر کے نکلے گی وہ اتنی زیادہ modern ہے وہ اتنی زیادہ refined ہے وہ اتنی زیادہ successful ہے وہ اتنی زیادہ polished ہے وہ اتنی زیادہ cultured ہے وہ اتنی زیادہ سمجھدار اور سیانی ہے ہاں نا آوے کا آوہ بگڑ گیا نا سب کچھ اُلٹ پُلٹ ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو کہا modern بننا چاہتی ہو latest fashion کرنا چاہتی ہو وہ old fashion طریقے سے نکل کے modern طریقہ سیکھنا چاہتی ہو تو یاد رکھنا modern بننے کیلئے تبرج نہ کرنا اپنے گھروں سے بغیر تبر ارے یہ حجاب مجھے modern بناتا ہے میرا نکاب مجھے old fashion نہیں مجھے latest fashion کا بناتا ہے میرا یہ جلباب میرا یہ جلباب مجھ سے obsolete کا نہیں مجھ سے latest refined mind مسلمان عورت کا title دیتا ہے اللہ ہمیں titles پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور title تو وہ یہ جو اللہ دے دے اللہ کی طرف سے بہترین title کا حرس ہمیں عطا فرماتے اللہ نے کہا کہ یہ جو جاہلیت کی عورتیں ان کی تنا سجد دھج نہ دکھاتی پر اچھا تبرج آج تو سورے معاشر کی عورتیں تبرج کرتی اب تبرج سے کیسے بچیں تبرج سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں تبرج سے بچنے کے لیے کچھ دو تین کام کرو سب سے پہلا نماز قائم کرو 80% تو تمہارا تبرج یہ نمازی لے جائے پھر کیا کرو وعطین الزکاة زکاة دیا کرو اور پھر کیا کیا کرو وعطین اللہ ورسول واللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو سارے کے سارے تبرج کا خاتمہ ہو جائے گا اچھا معاشرے میں تبرج کے خاتمے کے لیے چار نکاتی طریقہ سب سے پہلے وہ عورتیں کیا ریلیشنشپ ہے چولی دامن کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے قرآن نے تعلق بتایا نماز کے بات کرتے ہو اس میں تو کوئی شاکی نہیں کہ نماز وہ فہش اور منکرات سے روک دیتی ہے اور حدیث نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی وہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے کتنا روکا اور آپ نے کہا اور حدیث پہ فرمایا جس کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے نہیں روکا اس کی نماز نماز نہیں تو پھر کیا کرو کبھی کبھی اکہ دکہ تیر دکہ کے ساتھ نماز نہیں نماز کو کیا کرو نماز کو قائم کر لو تمہارا معاشرہ تمہارے گھر تمہاری عورتیں بہت سے بہت سے تبرد سے خود بخود بچ جائیں کیسے نماز کیسے تبرد سے بچائے گی یاد رکھئے خاتون قائم کرتی ہے بقائدگی سے نماز ادا کرنے لگتی ہے گھر سے نکل رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں آج باہر جو یہ نماز کا وقت آ رہے یہ نماز اب میں چھوڑوں گی نہیں یہ نماز پڑھنی پڑھنی ہے تو وہ کیسا لباس پہن کے نکلے گی سلیولیس بیک لیس ہالٹر سلیو نہیں نا اس کو پتہ ہے کہ اس کا لباس ساتر ہوگا کیا خیال لباس تبرج کا سب سے بڑا ذریعہ نہیں ہے کتنا بڑا تبرج تو نکل گیا فول سلیو ہوں گی ساتر لباس ہوگا کچھ اوڑنی بھی لے جائے گی پتلی سی شپون کی لٹک لٹک کے اوڑنے والی ٹرانس پیرنس اس کو بتا ہے نماز آئے گی وہاں میں لوگوں سے چادر مانگتی پھر ہوگی وہاں میں لوگوں سے اوڑنی ہے اس کی اوڑنی بھی ساتر ہوگی اس کا لباس بھی ساتر ہوگا اور انشاءاللہ وہ بہت سے تبرج سے بچ جائے گی اچھا یہ تو گھر سے نکلتے وقت ہی اس کو اس کرے گی تو جو سارے سارا میک اپ کا تبرج وہ کہاں بہت جائے گا وہ نالی میں بہت جائے گا اس کے میک اپ اس کے بنا سنگھار کا یہ سارا تبرج اس کا بزو لے جائے گا اس کی پلکوں کے اس کی آنکھوں کے اس کی لپ سٹک کے اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے اور میک اپ بھی دھل جائے گا سر کا مسہ کرے گی کیونکہ مسہ تو کیا ہے یہ تو فرائز وضو میں سے ہے اب جو بلو ڈرائی ڈڑائے پھولائے کرلڈ بالوں کے اوپر مسہ کرے گی اور آگے سے پیچھے لائے گی اگلی دفعہ وہ یہ ہیرسٹائل نہیں بنائے گی اگر نماز قائم کرنے والی تو لہذا اللہ نے فرما دیا کہ اپنے معاشرے میں سے اس وہی جو کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کو کیا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا نا لوگوں کے لباس کی تنقید مت کیا کرے لوگوں کے تبرج کی تنقید مت کیا کرے لوگوں نماز قائم کرنے لگیں یہ نماز بہت سی بہیائیاں بہت سی برائیاں بہت سی فخش خود ہی لے جائے گا اللہ کو مان کر اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دینا نماز کی طرف لانا معاشرے اندر بہت سے خلل اور بہت سی بگاڑ کو دور کر دیتا ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے اپنی اولادوں کی تربیت میں سب سے پہلا کام جو کرنا ضروری ہے وہ نماز کی تربیت کیونکہ یہ نماز انشاءاللہ ان کو بہت سفہش اور منقرات سے ضروری بچا لے اللہ نے فرمایا کہ ایک تو اس تبرو سے رکنے کیلئے نماز قائم کرو اور پھر کیا کرو وَآتِينَ زَكَاطَ زَكَاط دینے لگو زَكَاط مال کا حق اور راہِ لِللہ مال خرچ کرنے کی تربیت ہے وہ بیسک تربیت ہے اور یاد رکھئے کہ یہ جو مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ہے یہ دل سے کون سی محبت نکالتا ہے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا دل سے مال کی محبت نکالتا ہے اور یہ عجب چیز ہے لذت آشنائی والی کیفیت ہے جب ایک شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیتا ہے اس خرچ کی مال سے ایک بے لباس پہن لیتا ہے ایک بیمار سخت یاب ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ خرچ کرنے والے کو اس کا لطف ضرور آتا ہے خرچ کرنے والے کو اس کا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا جب خرچ کرنے لگتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اس کا چسکا پڑ جاتا ہے بہت سمجھ میں آ رہی ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے پوزیٹیو ریزلٹس نظر آتے ہیں ایک بیمار ماں دس بچوں کی ماں آج کھڑی وی اور سیت مند ہے انسان خوشی پاتا ہے انسان رہت پاتا ہے مجھ سے اتنا بھلائی کا کام ہو گیا میں نے اتنے لوگوں کے چیروں پر مسکراہت باتنا میرے مال کے ذریعے ہو گیا پھر مال خرچ کرنے کا چسکا پڑ جاتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جنت کی قیمت ادا کرنے کا چسکا پڑ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے گا تو پھر کیا ہوگا اس کا بیکار فالتو مال تبرج کے لئے نہیں بچے گا آج یہ میکا یہ پالرز یہ بوتیک یہ سب تبرج کے آلات یہ کیوں اتنے پڑھتے بھولتے ہیں کیونکہ بہت سا فالتو پیسہ ہے نا انکام کے لئے تو انشاءاللہ جب پیسہ اللہ کی راہ میں لگنے لگے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اس خرچ کا لطف آنے لگے گا تو مال اپنے دنیا کے تبرج کی بجائے جنت کو سجانے کے لئے خرچ کرنے لگو گے تو اپنے تبرج کے خاتمے کے لئے زکاة ادا کرو خیرات ادا کرو انفاق بھی سبیل اللہ کا طریقہ اختیار کرو اور پھر کیا کرو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے لگو وہ پہلے دو کام کرنے سے بہت سات تبرج نکل میں تمہیں پتہ کیوں جب بتا رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے گھروں سے ناپاکی کو لے جائے اور تمہارے گھروں کو اچھی طرح سے پاک کر دیں یہ نسخے بنیادی طور پر جب آیات کے سلسلہ اور احکامات کے سلسلے کا آغاز ہوا تو مخاطب کون تھی امہات المومنین امہات المومنین کو یہاں پہ احل البائیت کہہ کر پکارا کیا ہے گویا امہات المومنین بھی نبی کی اہل بیت ہے امہات المومنین کے اہل بیت نہ ہونے کے حوالے سے کچھ لوگوں کو اسرار ضرور ہے اور وہ نبی کا وہ باقیہ جو سورہ عمران میں ہم نے پڑا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو جب وہ یخود کا نجران کا وفد آیا تھا اور وہ زد اور ڈھٹائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی رسالت کو ماننے کا انکار کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا طریقہ تجویز کیا تھا اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو بلا کے مباحلہ کر لو مباحلہ کر لو کہ آپ بھی اپنے اہل خانہ لے آئیں اور ان کو کہیں کہ یہ بھی سارے آ جائیں اور باہمی مباحلہ کا طریقہ اختیار کر لو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہمیں واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد اور اہل خانہ کو لے کر حاضر ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا اللہ ہم اہلی کہ اللہ یہ میرے اہل و ایال ہیں تو کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ کے اس موقع پر یہ کہنے کے حوالے سے یہ جواز اخذ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف حضرت علی اور حضرت بیت کے زمرے میں شامل نہیں ہاں نو ڈاؤٹ وہ نبی صلی اللہ علیہ کے اہل بیت ہیں کیونکہ حدیث کے ایک حوالے سے جواز موجود ہے لیکن یہاں پہ قرآن کے حوالے سے جواز موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی امہات المومنین کو حکم دیتے ہوئے ان کو اہل بیت کہہ پکار رہے ہیں تو گویا امہات المومنین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہما ان کی اولاد نے اور حضرت علی یہ تمام اہل بیت کے زمرے میں شامل ہونے والے افراد ہیں لا رئی بفی اس میں کوئی شک نہیں ایک کا حوالہ حدیث سے دوسرے کا حوالہ قرآن سے اللہ نے یہاں پر امہات المومنین کو مخاطب کر فرمایا کہ یہ جو طریقہ کار میں تمہیں تمہارے کوڈ اف ایتکس کے حوالے سے بتا رہا ہوں اے رول موڈلز فا دو امہ امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے رول موڈل امہات المومنین تمہیں جو میں یہ نسخے بتا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے گھروں کو تمہارے گھروں کو میں تمہارے گھروں سے میں رجز یعنی گندگی اور ناپاکیوں کو دور کر دوں اور تمہارے گھروں کو تطہیرہ ان کی اچھی طرح سے پاکیزگی کا احتمام کر دوں ایک بات تو بازے طور پر نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے ہاں مسلمان گھر آنے کیلئے پھر مطلوب کیا ہے ایک مسلمان گھر آنے کیلئے اللہ کے ہاں مطلوب کیا ہے کہ اس کے گھر سے رجز دور ہو جائے ناپاکی دور ہو جائے رجز امیل شیطان والے عمل دور ہو جائے بتوں کی گندگیاں جس اللہ نے رجز کہا ہے وہ ہو جائے اس کی اچھی طرح سے پاکی اور طہارت کا احتمام ہو جائے تو لہٰذا یہ تو اللہ کا مطلوب مسلمان گھر آنے اور اس کا محول ہے جس کا رنگ پاکی اس کی ہے جس کا طریقہ طہارت اور صفائی ہے اللہ ہمیں اپنے دلوں ہمیں اپنی نگاہوں اپنے جبانوں اپنے گھروں اپنے محول گلی کوچوں اور مہاشرے کی تذکیر اور تطہیر کی توفیق اتاب فرمائے اہل بیت اور مہات المومنین کے گھروں کو پاکی کا کیا طریقہ سکھایا گئے ان کے گھروں کو پاک کرنے کیلئے جس نسکہ سکھایا جا رہا ہے کیا وہ نسکہ صرف ان کے لئے اگر اگر ان گھروں کی پاکی اور تہارت کیلئے نسکہ ضروری ہے تو عام مسلمان گھروں کی پاکی اور تہارت کیلئے نسکہ اس سے زیادہ ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھرانے وہ جن سے قرآن کا نور ساری دنیا میں انوار پھیلے تھے وہ گھرانے جن کی سادگیوں کے پیمانے ایسے تھے کہ چھت پر ایک اوصہ درجے کے مرد کا ہاتھ لگتا تھا جو سات آٹھ ہاتھ لمبے اور چار پانچ ہاتھ چوڑے تھے جن کے اندر سادگی کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں تھا جن کے چھتوں کے اوپر کھجوروں کی شاکھیں تھی کہ چھنچھن کے دھوپ اور پانی آتا تھا ان گھروں کی تطہیر کے لیے جہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو راتوں کی عبادت کے لیے جگاتے تھے جہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا تحجد کی نماز باقی اور تحارت کے اصول پھر کیا ہے عورتیں گلیوں کوچوں میں گھومتے پھرتی رہے کافی پارٹی وں ٹی پارٹی وں کمیٹی پارٹی وں کے گیت گاتی پھرے کانسرٹوں میں اور فرشی محفنوں کے وقت لگاتی پھرے وینڈو شاپنگ کرتی پھرے اور تانک ٹک کے بیٹھے وقار سے بیٹھے اپنے فرائض پورے کریں اور اگر نکلے تو تبرج کے علاوہ طریقے اختیار کر کے نکلے تبرج اور اپنے آپ کو پرومننٹ کرنے کے طریقے اختیار نہ کریں نمازیں قائم کریں زکاعتیں ادا کریں اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کریں یہ ہے گھروں کو محول کو گلی کوچوں کو سکول کو یونیورسٹی کو پارک کو پاک صاف کرنے کا طریقہ گھر معاشرے کی بنیادی یہ کہی جب گھر پاک ہوتا ہے تو معاشرہ پاک ہوتا ہے جب گھر گندہ اور رڈز کا شکار ہوتا ہے تو پورا معاشرہ رڈز کے اندر بھر جاتا ہے اللہ سب سے پہلے اپنے گھروں آخر اس کے بعد اس کے توسط سے معاشرے کو رجز اور نا پاکی سے صاف کرنا ہمارے لئے آسان بنا دے اچھا جی اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ طریقے تو بتائے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر ویٹھی رہنا اور بے وجہ سے باہر نہ نکل نا اب گھر میں عورتیں ٹک بیٹھیں گی تو پھر کیا کریں وہاں پہ ظاہر ہے اب انہوں نے گھروں میں بھی بیٹھنا ہے تبرج بھی نہیں کرنا تبرج بہت سا وقت لے جاتا ہے مال وقت صلاحیت بہت سا وقت تو تبرج لے جاتا ہے اب پیٹھنا بھی گھروں میں ٹک اور تبرج بھی نہیں کرنا ایک جوان خاتون اپنے گھر کے زمدار تو بارہ بجے تک فارغ ہو کہ باقی کا دن کیا کرے اور وہ کہتے ہیں خالی دماغ تو شیطان کی فیکٹری ہوتا ہے نہیں اس کو خالی نہیں چھوڑنا اس کو خالی نہیں چھوڑنا پھر گھروں میں ہوگی تب برش میں involved نہیں ہوگی تو اب کیا کروگی وَسْكُرْنَ وَسْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بَيُوتِ كُنَّ مِنَّا يَا تِلَّا هِوَلْ حِكْمَا یہ کرنا جب گھروں میں بیٹھ ہوگی یہ کرنا تم گھروں میں بیٹھ نا وَسْكُرْنَ یہ سارے کے سارے عمر کس کو ہیں مونس کو دیے جا رہے ہیں فیل عمر ہے خواتین کو مونس کو کہ جب تم اپنے گھروں میں بیٹھوگی اٹھ برش کے اب تمہیں فکر نہیں ہے تو پھر کیا کروگی گھروں میں بیٹھ کر کیا کرنا ذکر کرنا قرآن کی کرنا اس میں تفکر تدبر کرنا اس میں اپنے لئے حصول دیکھنا اس کی نظر سے اپنا محاسبہ کرنا اس سے تذکیر اور یاد دہانی قبول کرنا قرآن کی آیات کو حفظ کرنا قرآن کی آیات کا ذکر کرنا ان کو پڑھنا ان کو سمجھ سیکھ 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 کو سن سن کرنا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ ہوگی اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ ہوگی اپنے ماتحتوں کے ساتھ بیٹھ ہوگی تو قرآن حدیث حکمہ کی باتیں ان کا ذکر کرنا ان کو منشن کرنا آج میں بخاری میں فلا حدیث پڑی آج ہم نے کتاب و لباز میں فلا اور حکمت کی حدیث کی تعلیمات پڑی جاتی ہیں ان کو منشن کرو نمبر ان ان سے یاد دہانی قبول کرو نمبر تری ان کا ذکر کرو اور اپنے گھروں کو کیا بنا لو ذکر کی محفلیں بنا لو وہی ذکر کی محفلیں جن کے لئے اللہ رسول صلی اللہ میں فرمایا تھا روزت الجنہ روزت الجنہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں پہ سے ہو تو تم بھی کچھ چرچگ لیا کرو پوچھا گیا یہ روزت الجنہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کی محفلیں یہی تو کہا جا رہے سور حضاب میں اپنے گھروں میں بیٹھو اور اپنے گھروں اور حدیث کی تعلیم کی بات ہو اپنی ہمسائیوں کو بلاؤ اپنی سہیلیوں کو بلاؤ ارے گلیوں کوچوں میں گھومنے پھرنے خاک جھاننے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھو اس قرآن کو پڑھو اس قرآن کو سیکھو اس دین کو سیکھو حدیث کی حکمت کی باتیں سیکھو ان کو یاد رکھو ان کا ذکر کرو اور اپنے گھروں کو ذکر کی چھوٹی چھوٹی جگہیں بنا لو بڑا خوبصورت طریقہ ہے معاشرے کے تذکیہ معاشرے کی صفائی اور معاشرے کی تہارت کا اللہ ہمیں تفکر اور تدبر سے قرآن کو سمجھ کے اللہ اس کے رنگ میں عامل ہونے کی توفیق عطاب فرمائے راج کے معاشرے کے مسائل کا حل اس قرآن کے تطہیر کے اصول کے ذریعے کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطاب فرمائے اللہ کو بڑی باریکی سے پتا کہ تمہارے گھروں کے معاملات کیا ہیں یہ معاشرے کے پاکی اور آیت نمبر پینتیس میں ایک بہت خوبصورت تصور دیا ہے اس رنگ میں رنگ نے والے معاشرے کے مرد اور عورتیں کیسے ہوں گی اور اوپر بتائے جانے والے احکامات کے رنگ میں رنگ آ جانے والا گھرانہ کیسے مرد و زن پر مشتمل ہوگا اور پھر ایسے گھرانے آمل ہو جائیں گے ان گھروں کے افراد کیسے ہوں گے ان گھروں کے مرد و زن کا کیا رنگ ہوگا اور پھر ان گھرانوں کے افراد کا عبدی انجام کیا ہوگا بڑی خوبصورت ہے آیت آیت نمبر پینتیس سورہ حضاب کے رکوع پانچ رکوع کی پہلی آیت ہے اللہ سبحانہ تعالی کچھ لوگوں جن کو اس نے جنت کے جنت کے توفے اور عجرن عظیمہ سے نواز نہ ہے ان کی صفات دکھا رہا ہے وہ گھرانے جو ان آیات اور احکامات پر عامل ہو جائیں گے وہ جنتیوں کے گھرانے بن جائیں گے اور جنتیوں کے گھرانے ان کے افراد کی صفات کیسی ہیں دس صفات ہیں جنتیوں کی دس صفات یہ دس صفات نہیں ہے میں جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو مولانا یوسف اسلائی صاحب کا یہ جمعہ سنا مجھے لگا کہ بلکل ٹھیک ہی ہے انہوں نے خوبی کہا تھا کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالی ایک دس مالا والا ایک ہار جنتیوں کے صفت گلے میں ڈال رہے کہ جس کے گلے میں یہ دس لڑا ہار ہوگا وہ جنتی ہے یا ایسے لگتا ہے کہ ایک ہار جس میں دس موتی پروئے میں ہے اور یہ جنتی پہنیں گے تو جنتیوں کا وہ دس لڑا ہار یا دس موتیوں میں پروئے ہار ہار کونسا ہے جنتی کون ہے مسلم مرد دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے جو مسلم ہے اسلام میں داخل ہونے کی غرض سے آنے والے سب سے پہلی صفت اسلام میں داخل ہونا دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مرد اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی عورت اس کے بعد والمومنین والمومنات ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورت اچھا مسلم میں اور مومن میں کوئی فرق ہے بہت بڑا فرق ہے مسلم تو وہ ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا مومن وہ ہے جو دائرے کے بعد مانج کے اور ریفائن ہو کے وہ بن جاتا ہے مسلم کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے اللہ کو ماننے والا ہر شخص اللہ کو ماننے اللہ کے قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا مسلم ہے لیکن اس کو ماننے کے بعد اس کی ماننے والا پھر مومن ہے قرآن کو مانن کے قرآن کی ماننے والا پھر مومن ہے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانن کے ان کی ماننے والی پھر مومن ہے تو پہلا ہار پہلا موطی اسلام دوسرا ایمان ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہیں مانتے کیسے ہیں مانتے کیسے ہیں والقانتین والقانتات قوف نون تا قنط قنوت اتات کیسے مانتے ہیں پھر فرما برداری کرتے ہیں اتات کرتے ہیں جو جب جہاں جیسا حکم آتا ہے والقانتین والقانتات پھر فرما برداری کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں والصادقین جس رب کو انہوں نے مانا ہے وہ سچا ہے جس کتاب کو مانیا ہے وہ سچی ہے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے وہ سچا ہے سچے دل سے سچے رب سچے کلام سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مان لیتے ہیں ان کو مان کے سچے دل سے ان کی ماننے لگتے ہیں مشکلات آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں کبھی ماں رستہ رکھتی ہے کبھی بہن دوپٹہ کھینچتی ہے کبھی بھابی مزاک اڑاتی ہے کبھی ہمسائی نکو بناتی ہے کیا کرتے ہیں وَسَّا وِرِينَ وَسَّا وِرَاتَ سچے دل سے سچے رب کو مانا ہے سچے رب کو مان کے سچے رب کی مان گئے ہیں پوری اطاعت کا دھم بھرتے ہیں سچے دل سے مانتے ہیں بس سچائی پہ جم گئے جو جب جہاں جیسی تکلیف آتی ہے جم جاتے ہیں نہ پریشانی نہ استراب نہ گھبراہت نہ رستہ چھوڑ نہ جمیں رہتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں وَسَّا بِرِينَ وَسَّا بِرِينَ کیوں وَالْخَوْشِئِنَ وَالْخَوْشِئَاتِ ان کے دلوں میں خشو ہے یہ درتے ہیں یہ لرستے ہیں یہ کامتے ہیں اللہ کی ملاقات کو یاد کر کے وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ جہنم سے نجات کیلئے جنت کے خصول کیلئے صدقہ دیتے ہیں اور صدقہ دینے والیاں ہیں وَالصَّانِمِنَ وَالصَّائِمَاتِ ان کو پتہ ایک باب السدقہ ہے ان کو پتہ ایک باب ریان ہے وہ روزے رکھتے ہیں روزے رکھنے والیاں ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والیاں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث کو جان گئے ہیں جس نے مجھے اپنی زبان اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کا ذمہ دیا میں نے اس کو جنت کا ذمہ دیا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرہ والذاکرات اللہ کا ذکر کرتے ہیں قسرت سے اور اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں ذکر کیا ہے؟ والذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی بات وہ رب جو خود اکبر ہے اس کا ذکر بھی سب سے بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے مسلم احمد میں حدیث آ رہی ہے حضرت معاذ حضرت معاذ بن انس جہینی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایہ سے حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ وَدَّا كِرِنَ اللَّهَ قَسِیرَہَ کی کا عجر بتایا جا رہا ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں ہم سب میں سے عجر کس کا سب سے زیادہ ہے؟ عجر نظیمہ کس کا سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جہاد کرتے ہیں سب سے زیادہ عجر کس مجاہد کا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے اور پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک کر کے صحابہ اکرام نماز حج مختلف عمال کے حوالے سے پوچھتے جا رہے تھے اور آپ کیا فرماتے جا رہے تھے؟ جو ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے تو لہٰذا وہ آخری ہار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عجرن عظیمہ دینے والوں کو پہنایا وہ کیا ہیں؟ ذکرِ الہی کا ہار اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اللہ قصرت سے اپنا ذکر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرود کو اپنی زبان پر جاری کرنے کی توفیق کتاب فرما دے وَالضَّاکِرِينَ اللَّهَا قَسِيرًا وَالضَّاکِرَانَ ان کو کیا ہے؟ عَدَّ اللَّهِ اللہ نے تیار کیا ہے کن کے لیے؟ یہ ست لڑا ہار یہ دس لڑا ہار پہننے والوں کے لیے مغفرتن یہ جن کے گلے میں یہ دس لڑیوں کا ہار ہوگا اللہ ان کو بخش دے گا اور کیا کرے گا؟ صرف بخشے گا نہیں وَاجْرَنَعْزِيمَا اور ایک عجر بہت بڑا صرف سوچیں جس کو وہ میرا ربِ اکبر بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا میں اور آپ بس اوقات کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں میں تمہاری بہت بڑا سا گفت لاؤں گی اور بس اوقات وہ واقعی بہت بڑا نکل آتا ہے لیکن انسان بڑا دیتا ہے تو کتنا بڑا ہوگا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا دوں گا تو وہ کتنا بڑا ہوگا کتنا بڑا ہوگا اور پھر وہ بڑا جس کو وہ کہہ رہا ہے اہاتہ میں نے خود تیار کیا ہے جس بڑے عجر کو اللہ نے خود تیار کیا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا اللہ اس عظیم کا حریص بنا دے اللہ اس عظیم پر ایمانتہ فرما دے اللہ اس عظیم عجر کا اللہ اس کے لیے یہ دس لڑیوں کا ہار پہننے والا خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالی مسلم بنا اللہ مومن بنا اللہ قاندین کی صفت اتا فرما اللہ سچا ایمان اتا فرما اللہ صبر اور خوش اتا فرما اللہ قصر سے صدقہ کرنے والا روزہ رکھنے والا بنا اللہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر کے قصر ززاکر بننے کی توفیق اتا فرما ربیعینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک وما کانا لمؤمنن اور نہیں ہے باست کسی مومن کے ولا مؤمنتن اور نہ کسی مومن عورت کے لیے کیا بات نہیں ہے کیا چیز جائز نہیں ہے اذا قضا اللہ جب اللہ فیصلہ کر دے و رسولہو اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دے امرن کسی ماملے کا ایکونا لہم خیارہ یہ کہ پھر اس کے بعد کوئی اختیار رہ جائے من امرہم اس کے ماملے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا کلیر کٹ دو ٹوک حکم اور اپنا اپنی رائے بتا دی کہ اے ایمان لانے والو یہ عجرن عظیمہ کا تمہیں میں نے تذکرہ فرمایا کہ یہ دس لڑیوں کا ہار پہنوگے قانتینہ والقانتات بنوگے تو تبھی تمہیں عجرن عظیمہ ملے گا اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے ایک عملی نمونہ بتا رہے ہیں کہ یہ دس ہار پہننے والے ہوتے کیسے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جب کسی ماملے میں اللہ کا حتمی حکم آ جائے اور یہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی حکم آ جائے تو اس کے بعد مسلمین مسلمات مومنین مومنات قانتین قانتات صادقین صادقات ان کے لئے پھر کوئی اختیار نہیں رہ جاتا کہ اپنی مرضی سے اپنا وہ فیصلہ کریں قلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد لاکی تلوار چلانے کا دعویٰ کرنے والا اصل میں کر کیا رہا ہوتا ہے قلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد انسان اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو جاتا ہے قلمہ پڑھنے کے بعد یاد رکھیے قلمہ طیبہ پڑھنے کا اطراف کرنے کا مطلب سب سے بڑا کیا ہے یہ ساتھ حروف پر مشتمل قلمہ سکھاتا کیا ہے کہ تم آج کے بعد یہ قلمہ پڑھنے کے بعد اپنے حق اپنے حق کے اختیار سے دستبردار ہوگے اب تم اپنی مرضی نہیں کرو گے اپنی مرضی کا نہ کھاؤ گے نہ پیو گے نہ پہنو گے نہ اڑو گے نہ خوشی میں نہ غمی میں نہ بیماری میں نہ دکھ میں نہ موت میں نہ پیدائش میں اب تم اپنے اختیاری عمل کو سرنڈر کر چکے ہو قلمہ طیبہ ان سے مطالبہ کیا کرتا ہے یہ تیری دور ہے اس کو اپنے رب کے حضور تھما دے یہ تیری باغیں ہیں اس کو اپنے رب کے ہاتھ میں تھما دے تیرا رب تیری دور دھیلی چھوڑے گا تو تو اڑ جانا تیرا رب دور کھینچے گا تو تو جھک جانا تیرا رب دائیں کرے گا تو دائیں تیرا رب بائیں کرے گا تو بائیں تیرے پاس اپنا خیارہ اختیار نہیں ہے یہی سرنڈر کر دینا یہی سرنڈر کر دینا اور اپنا حق کے اختیار اللہ کی حوالے کر دینا فلا و رب بکلا یو منون حتی یو حقی موکا فیما شجرہ بینہم یہ ہے وہ دین کا طریقہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا کے آہوں یہ ہے خیارہ تمہارے پاس اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار نہیں رہتا اصل میں یہ آیت سکھاتی تو اتنا بڑا مقصد ہے اور اتنا بڑا پیغام ہے لیکن یہ شان نزول کیا تھا عملی پیمانہ کیا ہوا اللہ نے تو کہے دیا کسی مومن اور کسی مومن مرد اور عورت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہتا بہت بڑا مطالبہ ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس مطالبے پر ایمان کا اور عمل کا ایک نمونہ نظر آتا ہے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ان کی پوپیزاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپیزاد ہیں اپنی پوپیزاد حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ازاد کردہ غلام اپنے موں بولے بیٹے خبیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارسہ کے ساتھ کروا دیجئے حق پہ خداوندی عطی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کے گھر والوں کو اپنے موں بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو گھر والوں نے انکار کر دیا قریش کے افراد ہیں قریش کے سردار ہیں گھر والوں نے تو جو انکار کیا گھر والوں سے بڑھ کے حضرت زینب بنت جہش نے انکار کیا تھا حضرت زینب بنت جہش نے فرمایا تھا لا عرضہ لنفسی میں ان کو اپنی نفس کے لیے پسند نہیں کرتی آئیے ملک قریش میں تو قریش کی شریفزادی ہوں یہ تو غلام ہے یہ تو غلام ہے اور میں قریش کی شریفزادی ہوں ظاہرت ہی بھی اہلِ قریش تھے قریش کے سردار تھے خانہ کعبہ کے متولی تھے خانہ کعبہ کے مجاور تھے خانہ کعبہ کے خادم تھے بڑا دھاک تھا علی علاوہ قریش ان کا اور پھر قریش کے سرداروں کی بیٹی ایک فطریسی بات تھے اور کہاں میں جاؤں ایک غلام کے گھر اور پھر کیا کہا تھا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ نَسَبَا میں ان سے نصب کے لحاظ سے بہتر ہوں کیا آگیا تھا تکبر آگیا تھا یہ ہے تکبر اور یہ ہے تکبر کا انجام اور یہ ہے تکبر کے اثرات کہ تکبر جب دل میں آ جاتا ہے تو کس طرح نافرمانی اور انکار کی طرف لے جاتا ہے حضر زینب بنت جہش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے اس نکاح کے پیغام کا انکار کر دیا یہ کروا جاتا ہے تکبر دلوں میں ہے تو کھرچ کے نکالا کریں کسی چھوٹی سی چیز کا بھی تکبر نہ رہنے دیجئے گا یہ کروا دیتا ہے تکبر اب جب حضر زینب بنت جہش نے انا خیر منہ نصبا میں زید سے نصب کے لحاظ سے ذات اور برادری کے لحاظ سے خاندان کے لحاظ سے بہتروں یہ تکبر اور تفاخر آئے قرآن کی آیت ناصل ہو گئی کہ دیکھو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے نا تو پھر تمہارے پاس اختیار عمل نہیں رہ جاتا صحابیات کا طریقہ کہ قرآن کی آیات کو صرف ناظرہ نہیں پڑتے تھے یہ تو عربی سمجھتے تھے لیکن عربی سمجھنے کے باوجود قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو اس آیت کی روح میں کیا کرتے تھے وہ جو قرآن کا مطالبہ ہے آپ فلا یا تفکرون آپ فلا یا تدبرون قرآن کی آیت آئی حضر زینب بنت جہش نے اپنا محاصبہ کیا یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے اللہ ہو اکبر یہ آیت تو مجھے سے کہا بتا رہی ہے کہ میرے پاس خیارہ اختیار نہیں ہے فوراں سرنڈر کر دیا فوراں سرنڈر کر دیا یہ جو میں نے نکاح کے پیغام کو قبول کرنے کا انکار کیا تھا یہ تو اللہ کا حکم تھا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور مرضی تھا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو میرے پاس اختیاریں عمل نہیں رہ جاتا حضر زینب بنت جہش نے امت کی ماں و بہنوں و بیٹیوں کے لئے اللہ نے قرآن میں نمونہ بتا دیا ارے کس امت کی کس امت کی ماں و بہنیں بیٹیاں ہو جس امت کی ماں کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی حکم آ جاتا تھا اور یہ واقعہ آ کر رہا ہے سور احضاب میں آ رہا ہے جہاں پردے کے حکمات ہیں جہاں ہجاب کے حکمات ہیں جہاں لباس کے حکمات ہیں جہاں تبرج کے حکمات ہیں وہاں ہمیں عمل مومنین کا نمونہ دکھایا جا رہا ہے ایسے جھکتے ہیں اللہ کا کوئی حکم آ جائے گا جب جہاں جو جیسا حکم آئے تم پہ کتنا بھاری کیوں نہ ہو تم پہ کتنا گران کیوں نہ ہو تم پہ کتنا مشکل کیوں نہ ہو اس کی زد اس کی زد تم پہ مالی طور پر معاشی طور پر سماجی طور پر پتہ نہیں کیسے کیسے پڑتی ہو لیکن تمہارے پاس اس حکم آنے کے بعد کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے وہ جو طریقہ ہے نا there's not to question why it's but just to do and die یہ ہے وہ تصور سوال کرنے کا تصور ہی نہیں ہے جب اللہ کا حکم آ گیا اور حتمی حکم آ گیا اللہ نے فرما دیا لقد فرضنا ہا اس کے بعد تمہارے پاس سوال کا موقع نہیں رہتا تمہیں سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے حضرت زینب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سرنڈر کرتی ہیں تو کیا چھوٹی بات تھی نکاح کا پیغام قبول کیا تھا تو کوئی چھوٹی بات تھی زرہ رکھیں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ایک قریش مکہ کے سرداروں کے گھرانے کی چشم و چراغ ان کی شریف زادی نکاح کر لے ایک ازاد کردہ غلام کے ساتھ کتنی کتنی زد پڑھنی تھی معاشرتی سوشل معاشری اکنامک سائیکلوجیکل برج کتنا ہوگا کیا خیال ہوگا برادری کیا کہے گی کیا خیال ہوگا معاشرہ کیا کہے گا پیئر پریشر کیا ان کے اوپر آیا نہیں ہوگا کیا مزاک بانا بانا سب کچھ ان کو پریشر فیس کیا کرنا نہیں پڑا ہوگا حاج اللہ کے حکمات کی اطاعت میں کیسے قدم رکھ کے تھٹک جاتے ہیں یہ ہے اطاعت اللہ کا حکم آ جائے تمہیں معاشی روحانی سماجی سوشل اکنامک جتنے کرائسیسز میں سے گزرنا پڑے جتنی مخالفتیں برداشت کرنی پڑے جتنی مشکلات برداشت کرنی پڑے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے نا پھر تمہیں سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے تم نے اپنے گلے میں جب تک قونتات کا خار نہ ڈالا عجر نظیمہ کے مستحق ہونے میں شک رہ جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ایک مسلمان ایک مومنہ اپنے گلے میں قونتات کا ہار جیسے ڈالتی ہے اس کا عملی نمونہ دکھا دیا کہ قونتات تو ایسے کیا کرتی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ان کو جتنا بڑا جانی مالی نقصان معاشی روحانی نقصان ایک تکلیف آئے وہ سابرات ہیں خواشیات ہیں اللہ ہمیں یہ اللہ ہمیں قرآن کی سورہ حضاب کے مہات المومنین جو ہمارے لئے رول موڈلز ہیں ان کے نمونے کو اپنانے اور اس طرح اپنے حق کے اختیار سے دست بردار ہونے کی توفیق عطاب برمائے اللہ نے ساتھی بان کر دیا کہ جو اس طرح اپنے خیارہ اور اپنے اختیار عمل سے پڑراہ نہیں کرتا دیکھو سرنڈر نہیں کروگے اپنے اختیار کو نہیں چھوڑوگے اپنی دور اللہ کے ہاتھ میں اپنی بھاگیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھماوگے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ تو پھر گمراہی میں بڑا دور بھٹک گیا آج ماشرہ گمراہی آج ماشرہ گمراہی کی اندھیروں اور دلدلوں میں پہک رہا ہے ٹھکریں کھا رہا ہے بچہ کیا ہے قرآن حدیث کی نافرمانی وہی چھو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا میں اپنے پیچھے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھوگے راستہ گم نہیں کروگے یہ کیا ہے کتاب اللہ والسنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت تو لہٰذا یہی ہے جس نے اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ان کے مقابلے میں اپنا اختیارِ عمل استعمال کیا پھر وہ پھر وہ رستے سے کم جائے گا اللہمہ احتنظرات المستقیم اللہمہ الہمنا رشدن وعزنا من شنوری انفسنا اچھا جی اس کے بعد پر یہ قصہ رود آدھا کے جاری ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہی تھے یہ کون ہے حضر زید اب حضر زینب بنت جہش نے جب سرنڈر کر دیا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکاح کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور حضر زید کا نکاح حضر زینب بنت جہش کے ساتھ کروا دیا گیا لیکن یاد رکھے گا بسہ اوقات سرنڈر کرنے کے باوجود بھی ایک اللہ سبحانہ تعالی نے ہم تک وہ بات پہنچا دی نے کہ جس کے دل میں رائے بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ رائے بھر تکبر اب کام دکھا گیا حضر زینب بنت جہش اپنے اس خاندانی تفاخر کی بنیاد پر حضر زید بن حارس کے قوام ہونے کو پوری طرح تسلیم نہیں کر پاتی تھی وہ ایک ہلکا سا تفاخر وہ ایک ہلکا سا تکبر اس کا شاید رائی کا دانہ بھی موجود تھا یہ ہے تکبر اور یہ کرتا ہے تکبر اور یہ کرواتا ہے تکبر اس چھوٹے سا تفاخر کی بنیاد پر وہ اپنے شوہر جن کو ان کا ان کا شوہر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنایا گیا اور جن کو انہوں نے بسرے تسلیم خم کر کے قبول بھی کر لیا تھا لیکن وہ ہلکا سا ایک شولہ ایک ہلکی سی جو ایک چنگاری تھی اس کی بنیاد پر وہ اپنے شوہر کی قوامیت کو صحیح طریقے سے دل سے قبول نہیں کر پائیں تھی گھر نہیں چلا تھا گھر نہیں چلا تھا رشتہ ازواج قائم نہیں ہوا تھا گھر ٹوٹ گیا تھا کب یہ بات یاد رکھئے گا میرے رب کے قرآن کی حکمات ایسے حکمات ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اگر ترک کر دیا جائے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو اپنا لیا جائے تو اس کے فیض نظر آتے ہیں قرآن کی حکمات ایسے انمول خزانے ہیں اور ایسے خزانوں کا زخیر ہے کہ ان میں سے ایک اگر گھر میں سے نکل جائے تو اس کے فوری ریزلٹس نظر آتے ہیں سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ مرد جیسا بھی ہے علام ہے ازاد کرتا ہے جیسا بھی ہے معاشی طور پر اوپر ہے مالی طور پر نیچے ہے علمی طور پر اوپر پر وہ قوام ہے اس عورت کو اس بیوی کو اس کی قوامیت کو ماننا ہے قرآن کی اس ایک نسخے کو نہیں مانا تھا اور کس گھرانے نے نہیں مانا تھا یہ کون افراد ہیں ایک وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واحد صحابی جن کا قرآن میں نام آیا ہے آپ کو معلوم ہے پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کسی کا نام نہیں آیا صرف عزیزید بن حریس کا نام آیا کہ وہ صحابی ہیں جن کا نام لینے پر ایک ایک لفظ پر دس نیکیوں کا عجر ہے یہ صحابی ہیں اور خاتون کونسی ہیں جن کا نکاح ہوا امہات المومنین ہیں ام المومنین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بوپی ذات ہیں ان دونوں کے ایسے جلیل القدر ایسے جلیل القدر افراد کا نکاح ہوا تھا لیکن نکاح نب نہیں پایا تھا گھر آباد نہیں رہا تھا جب سورہ نسا کے حکم کی ہلکی سی نفی تھی تکبر کی بنیاد ان کا نئی نبا تھا جو رضی اللہ تعالی عنہم اتنے بڑے بڑے ٹائٹل پا گئی ان کا نئی نبا تھا جو امہات المومنین امت کی موڈلز بن گئی تو کیا آج کے گھر نب جائیں گے آج کے گھر بس جائیں گے اگر آج کے معاشرے میں کسی محول میں کسی معاشرے میں اگر گھر کی خاتون وہ میری بیٹی ہے وہ میری بخو ہے وہ آپ کی بیٹی ہے وہ آپ کی بخو ہے وہ آپ ہے میں ہوں اگر وہ اپنے گھر کے مرد کی قوامیت کو تسلیم نہیں کرے گی تو گھر ابل تو آباد نہیں ہوگا بسے گا نہیں چلے گا نہیں اور اگر کہیں گھزرتا ہوا چلتا بھی رہا تو خوشحال نہیں ہوگا پرسکون نہیں ہوگا محبتوں کا گہوارہ نہیں بنے گا سکون کا ذریعہ نہیں بنے گا اب جب گھر ٹوٹ گیا اور ٹوٹ رہے ہی کی داستان ہے آگے تو یہ بھی یاد رکھے گا کہ طلاق ہوئی علیدگی ہوئی جدائی ہوئی دو افراد کے درمیان جدائی اور طلاق کا رونما ہونا doesn't necessarily imply کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر یا دونوں کے اندر کوئی خرابی کوئی بگاڑ ہی تھا یہاں رشتہ کٹ رہا ہے دونوں صحابہ ہیں امہات المومنین میں سے ایک ہیں صحابہ اکرام میں سے ایک ہیں حبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ام المومنین زوجہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس کے باوجود گھر ٹوٹ گیا اس کے باوجود معاملہ طلاق تک پہنچ گیا تو یہ جو آج ہمارے معاشر میں وساو کا طریقہ یہاں لوگوں کی سوچ اور رجحان ہے طلاق ہو گئی کبھی الزام بیوی پر دھر دیا جاتا ہے کبھی پورے کا پورا شہر پر دھر دیا جاتا ہے کرید ٹوک کس کا قصور تھا کیوں قصور تھا کیا ہوا ضروری تو نہیں کہ کسی کا قصوری ہو ضروری تو نہیں کسی میں عیبی ہو ضروری تو نہیں کہ کسی کا کوئی نقصی ہو تو لہٰذا کر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں بجمزگی ہو گئی کہیں گھر ٹوٹ جائے تو اس کے ٹوٹنے کے معاملات کی قرید میں جانا تو میں جانا تجسس کرنا یہ تو ویسے ہی قرآن کی حکمات کی خلاف ورسی ہے لیکن بغیر وجہ کے کسی پر الزام لگانا اور یہ سمجھنا دل میں یہ خیال کرنا کہ ضروری کسی کا گناہ ہی زیادتی ہے یا کوئی ہے ہی برا نہیں اتنے بہترین اور امدہ لوگوں کے ساتھ بھی بسا اوقات نبھا نہیں ہوتا تو لہٰذا این ممکن ہے آپ دیکھیں کہ رشتہ ازواج جو بڑا نازک تا رشتہ ہے اور بسا اوقات دو افراد بہترین اور امدہ افراد اور صاحب اخلاق افراد ہوں گے لیکن وہ ریلیشنشپ آپس میں کلک نہیں کرتی اور رشتہ نہیں چلتا تو لہٰذا کسی کے درمیان طلاق کی حالت میں اس کے اوپر برائی کے عہب کے اس کے گناہ کے اس کی زیادتی کے پتوے سادر کرنا آج ہمارے ماشرے میں بہت لمبی لمبی رودادیں شروع ہو جاتی ہیں اور آپ نے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ روداد ایک عجیب سا روخ لے دیتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچی جس کو طلاق ہو جائے آگے سے اس کی شادی نہیں ہوتی طلاق کی آفتہ ہے طلاق کی آفتہ ضروری اس کے اندر کوئی گناہ ہوگا ضروری اس کے اندر کوئی نقص ہوگا لازم نہیں ہے یہ لازم نہیں ہے اور کسی کو اس مسیبت اور آزمائش کی چکی میں پیس دینا صرف اس لیے کہ طلاق ارے یہاں پہ ہمارے ماشرے میں طلاق کی آفتہ بہن کی ہے بہن کا رشتہ کوئی نہیں لیتا پتہ نہیں کیسی تربیت ہے ماں کی ایک بیٹھی بھی ہے گھر میں پتہ نہیں باقی کیسے کیوں گی تو یہ ایک کی کمی کا معاملہ دوسرے کی اوپر لگا دینا اور آٹومیٹکلی ازیوم کرنا کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو ضروری کوئی عیب اور نقص ہوگا کسی کسی کے بیٹے کا ایک بیٹے کا طلاق کی طلاق ہو جا تو اس کے بھائی کو ایک رشتہ نہیں دیتا اس کے تو اگلے دو بیٹھے میں طلاق دے کے انہوں نے تو اپنی اگلی نکال رکھیں مطلب یہ ایک بے چاہ کا طریقہ ہے یہ ایک بے چاہ کا زیادتی اور غلط طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زندگی میں بہت ہی اتدال کا طریقہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال طلاق رونما ہوئی کیا ہوا اور کیسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں وہ موقع جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا یہ کون ہے حضرت زید بن حارس حضرت زید بن حارس اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسان کیا تھا اور احسان آپ دیکھیں کہ حضرت زید بن حارس وہ واحد صحابی رسول ہے جنہ کا نام قرآن میں آیا ہے اور کتنی فضیلت اور کتنا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی حب رسول کہا جاتا ہے ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو بھی حب رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ایک طرف ان کو اور ایک طرف حضرت حسامہ بن زید کو بٹھا کر ان کے سر پر شفقہ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اپنے نوازوں کے لیے بھی اور اپنے اس محبوب بیٹے کے بیٹے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر یہ درجہ کب ملاتا حضرت زید اگر غلام نہ بنے ہوتے تو کیا یہ درجہ ملتا اگر حضرت زید غلاموں کی منڈی میں بکے نہ ہوتے تو کیا یہ درجہ ملتا اگر ان پر غلامی کی وہ آزمائش آئی نہ ہوتی تو کیا یہ یہ خیر اور برکت کے دروازے اور دھانے کھلتے کیا حصول مل رہا ہے میرے رحمان میرے رحیم میرے حکیم رب کی طرف سے جب کوئی تکلیف آتی ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو کتنی کڑی کیوں نہ ہو یاد رکھیں یاد رکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خیر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کا انصر ضرور آنے والا ہوتا ہے تکلیف جتنی بڑی ہو این ممکن ہے خیر اتنی جلدی اس کے دھانے پر منتظر موجود ہو کتنے سابی کتنے ساتھی کتنے کتنے واقعات نظر آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنے حضرت بلال غلام بنے اکر غلام نہ بنے ہوتے تو کیا بلال بلال حبشی معزنِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنتے اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں ہمیشہ خیر کا کوئی نہ کوئی انصر ضرور ہوتا ہے اللہ توقل کی توفیق عطا فرما اللہ کنات کے زیورات سے راستہ فرما تو اللہ نے احسان کیا تھا کہ غلامی سے کہاں پہنچا دیا یہ تو اللہ کا احسان تھا نا غلام کو کہیں اور بھی پہنچا سکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خدیجہ کے خدیجہ کے بھتیجے نے قریدا حضرت خدیجہ کے بھتیجے کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ پھوپی کو دو پھوپی کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توفتن دو اور پھر اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ان کو مو بولا بیٹا بناو تو یہ اللہ کا احسان تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کے مو بولا بیٹا بنایا آزاد کیا اور پھر واپس زید بن حرسہ کا نام اللہ کی اطاعت میں دیا اور پھر اپنی پھپی زیاد بہن کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیا سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین